یہ تو شاید ابھی تک کوئی نہیں جانتا کہ کون موجودہ کشیدہ سیاسی صورتحال میں سرخرو ہوگا کس کو حتمی کامیابی ملے گی اور کسے ناکامی کا مو دیکھنا پڑے گا جس طرح سپریم کورڈ نے سٹیٹ بینک کو حکم جاری کیا ہے کہ الیکشن کے لیے درکار فنڈز الیکشن کمیشن کو جاری کیے جائیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ شاید نا چاہتے ہوئے بھی یہ فنڈز الیکشن کمیشن کو جاری کرنا پڑیں گے آج ہو جائیں یا کھینچہ تانی کے بعد کل پر سوں فنڈز کی منتقلی ہو جائے گی تو کیا انتہابات کے لیے صرف پیسوں کا مسئلہ ہے کیا ان پیسوں سے الیکشن کمیشن پرائیویٹ سیکیورٹی اداروں سے گارڈز حاصل کر کے دو بڑے سوبوں میں انتہابات کے عمل کو پورامن اور یقینی بنا لے گا ہرگز نہیں اس کے بعد شاید محضر ادلیہ کو فوج پولیس اور قانون نافذ کرنے والے دیگر ریاستی اداروں کے سربراہوں کو طلب کر کے احکامات جاری کرنا پڑیں گے یہ الگ بات ہے کہ ادلیہ کو اس قسم کے احکامات کے اجراء سے پہلے اور بعد میں کس قسم کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا اس کے بارے میں ابھی سے شاید کوئی اندازہ نہیں لگا جا سکتا تحریک انصاف کی قیادت کا یہ بھی خیال ہے کہ ادلیہ کے حکامات کو تسلیم نہ کرنے کی پاداش میں وزیراعظم اور دیگر کئی حکومتی اہتداروں کو سزا کا سامنا کرنا پڑے گا ہو سکتا ہے ایسی صورتحال بھی پیدا ہو جائے لیکن اس کے بعد کیا ہوگا کیا اس کے بعد انتہابات کے چودہ مئی کوئی نقاط کا راستہ ہموار ہو جائے گا اگر اس کشیدگی اور تناؤ کے کم سے کم نقصانات کا بھی اندازہ لگانے کی کوشش کی جائے تو جو چیز صاف طور پر سامنے نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ملک میں جمہوری عمل غیریکینی صورتحال کا شکار ہو جائے گا معاشی ابتری مزید بڑھ جائے گی اور شاید وہ بدقسمت لمحہ بھی آ جائے کہ کچھ عرصے کے لیے سب کچھ لپیٹ کر ایک طرف رکھ دیا جائے اور ملک کی حالات سنگین صورتحال اختیار کر جائیں اگر تیزیہ کرتے وقت مرضی کے حقائق اور شواہد کو ہی مدنظر نہ رکھا جائے اور صاف صاف حالات کی نویت کو بیان کرنے کی کوشش کی جائے تو شاید کہیں بھی ڈائلاغ یا مقالمے کی کوئی صورت نظر آ جائے لیکن کیا کیا جائے ہمارے ہاں تماشا دیکھنے اور مخالف کو نشت و نبوت کرنے کی خواہش اس حد تک توانا ہے کہ صاف صاف نظر آنے والے حالات کو بیان کرتے ہوئے بھی ہمیشہ مرضی کی ڈنڈی مارنا ضروری سمجھا جاتا ہے مثال کے طور پر اس بات میں کوئی شک باقی نہیں رہا کہ ملک کی آلہ ترین عدالت پسند و ناپسند کشکار ہے اور اس کے فیصلوں میں قانون اور آئین کی بجائے شخصیات سے محبت اور نفرت واضح طور پر بولتی نظر آتی ہے حد تو یہ ہے کہ معزز جاج صاحبان ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان ہونے کے کنارے پر پہنچ چکے ہیں اور یہ نوبت کسی وقت بھی آ سکتی ہے کہ معزز جاج صاحبان سپریم کورٹ کے حیاتے میں ہی ایک دوسرے کے ساتھ علج پڑے یہ ہماری عدالتی تاریخ کا ایک اور عذیتناک مرحلہ ہوگا اور ہمارے دشمنوں کو ہم پر ہسنے کا شاندار موقع سابق وزیر اعظم عمران خان جو اکثریت کو حق پر کھڑے نظر آتے ہیں اور قانون میں رکھی نوے دن کی محلت کے موقف پر ٹھیک کھڑے ہیں خود انہوں نے عدم اعتماد پیش ہونے کے بعد وزیر اعظم کے طور پر جس قسم کا رویہ اپنایا اور خاص طور پر قومی اسمبلی کے سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کو جس طرح خلاف قانون اقدامات کرنے پر مجبور کیا اس کی نفی خود سپریم کورٹ نے کر دی اور صدر مملکت کے اسمبلی توڑنے کے فیصلے کو مصرد کر کے سابق وزیر اعظم عمران حان اور ان کے ساتھیوں کے خلاف آئین اقدامات نہ صرف مصرد کر دیے گئے بلکہ ان کی غیر قانونی حرکات و خواہشات کو بالکل واضح اور نمائع کر دیا عمران حان اور صدر مملکت سمیت کسی عہدے دار نے اپنے سرویے اور اقدام پر شرمندگی یا تاثف کا ازار نہ کیا اور محالفین کو یہ پیغام دیا کہ وہ جو کچھ کرتے آئے ہیں اس کا سلسلہ آگے بھی جاری رکھیں گے اس سے ملتی جلتی صورتحال اور ذہنی حالت موجودہ حکبرانو کی بھی ہے جو ہر صورت میں عمران حان کو اقتدار سے نکال کر سزا دینا چاہتے تھے اور ایسا کرنے میں کامیاب بھی ہوئے نہ ان سے بہتر حکومت چلائے جا سکی اور نہ ہی میشت کو سنبھالا جا سکا اور دوسری طرف جب انہوں نے یہ دیکھا کہ عمران حان تو الٹا مقبول ہو رہا ہے اور زمنی انتحابات میں کامیابیاں حاصل کر رہا ہے تو ان کی سیاسی دشمنی نے ملک کے قانون اور آئین کے ساتھ بھی کھیلنے کا فیصلہ کر لیا عمران حان اور اس کے خاندان کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی حتیٰ کہ اس کی شادی کو متنازع بنا کر لوگوں کی نظر میں اس کو کمزور کردار کا حامل شخص ثابت کرنے کی کوشش کی گئی اس مقصد کے لیے ایک ایسے بظاہر مذہبی شخص کو بھی استعمال کیا گیا جس نے عمران خان اور ان کی اہلیہ کا نکاح پڑھایا تھی یہ سب کچھ سیاست میں گند چھالنے کی سابق روایت کی طرف واپسی تھی تاکہ لوگوں کو عمران خان سے بدزن کیا جائے اس حرکت اور رویے کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے کیونکہ اس رویے نے پہلے ہی ہم کو دنیا جہان میں تماشا بنا رکھا ہے صورتحال کے تیزیہ کے تیسرے پہلوں کی طرف شاید کوئی بھی نہیں آنا چاہے گا کیونکہ ہمارے ہاں تیزیہ نگاروں اور تیزیہ کاروں کی اکثریت حالات اور لالچ کے تقاضوں کو اولیت دیتی ہے اور قانون آئین شواہد اور حقائق ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے یہ پہلو ہے اس تمام تر صورتحال میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان نے طاقتور اسٹیبلشمنٹ کو اپنی حکومت گرانے کا ذمہ دار قرار دیا ہے اور لا تعداد الزامات آئیت کی ہیں جن کا جواب آئی ایس پی آر اور بزاتے ہود آئی ایس ای کے چیف دے چکے ہیں امنان حان اور ان کے ساتھیوں کا خیال ہے کہ پی ڈی ایم کی قیادت موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے اشارے اور ہلا شیری پر ملک کے قانون اور اعلی عدالتوں کے سامنے مقابلے پر اتر آئی ہے ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو لیکن اس حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ابھی تک کوئی موقف سامنے نہیں آیا کیا عدالتیں اس حوالے سے استفسار کر سکتی ہیں میرا نہیں خیال کہ کسی ثبوت کے بغیر عدالتیں اسٹیبلشمنٹ کے نمائندوں کو طلب کر کے اس حوالے سے کچھ پوچھ سکتی ہیں کیونکہ بظاہر اسٹیبلشمنٹ تو خاموش ہے اور کسی قسم کا ردعمل ظاہر نہیں کر رہی فرض کریں اگر اسٹیبلشمنٹ اس معاملے پر غیر جانبدار یا نیوٹرل ہے تو پھر کیا ہوگا کیا ہمارے سیاستان کسی ثبوت کی بنا پر اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارے کر رہے ہیں یا محض ان کے پاس بھی اندازے اور خدشے ہی جمع ہیں ایسے لگتا ہے کہ اس سوال کا جواب کچھ ہی دنوں میں ملنے والا ہے اور اگر مجودہ کشیدگی اور بہران میں عدالتیں کوئی بڑا فیصلہ کر دیتی ہیں تو اس فیصلے پر عمل ترامت کا ہو جانا بھی ایک جواب ہوگا اور نہ ہونا تو جواب ہوگا ہی بلکہ بہت سارے کرداروں کے لیے بھی انکشاف ہوگا چلیں ہم سب مل کر آنے والے دو تین دنوں کو انتظار کرتے ہیں اور جواب یا انکشاف کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں